میرا نام پروفیسر ڈاکٹر سید عمران حسین اندرابی ہے میں ایک جنرل اور لیپروسکوپک سرجن ہوں میں آرمی میڈکل کالیج کا گریجویٹ ہوں اور اس کے بعد میں نے میو ہاسپٹل لاہور سے جنرل سرجی کی ٹریننگ لی اور ایف سی پی ایس اور ایف آر سی ایس الحمدللہ پاس کیا اس کے بعد میں انگلنڈ چلا گیا وہاں میں یوکے میں آٹھ سال ٹریننگ لی اور نئی چیزیں سیکھی اور پھر فیصلہ کیا کہ اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کے لیے واپس آؤں ماں باپ کی خدمت کے لیے واپس آؤں اب اللہ کا شکر ہے کہ میں پروفیسر آف سرجری ہوں لاہور میڈیکل انڈینٹل کالیج میں اور وہاں انڈرگریجویٹ اور پورس گریجویٹ ڈاکٹرز کو سرجری سکھاتا ہوں اور پڑھاتا ہوں ہرنیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پیٹ پہ نظر آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیٹ کے پٹھے ہوتے ہیں مثلا دیوار ہے اس میں ویکنس ہو جاتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی سراخ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو آنتیں ہیں اندر سے یا اندر سے اومنٹم ہے جو حصہ ہوتا ہے اندر پیٹ کا وہ باہر نکلاتا ہے جب وہ باہر نکلاتا ہے تو اس کو وہ ہرنیا کلاتا ہے اب یہ پیٹ کے مختلف حصوں پر دکھائی دے سکتا ہے مثلا ناف کے اردگرد گروین میں یا پھر کمر پہ بھی ہو سکتے ہیں یا پہلے کوئی آپریشن ہوا ہو اس کی ویکنس رہ جائے اس کے صحیح اندر سے ٹانکیں نہ لگے ہوں یا اس میں کوئی انفیکشن کے بعد آپ کو لگے کہ اس میں ایک آپ کو ابنورمل سی پٹروجن نظر آ رہی ہے یا ابنورمل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ چلتے پھرتے ہیں کھانستے ہیں تو اس میں ایک سوزش سی پڑتی ہے تو اس بیماری کو ہرنیا کہتے ہیں ہرنیا کا علاج بیسیکلی جب آپ پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس تو ان مریضوں کو جو اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا شافی علاج ہرنیا کی رپیر ہے جو کہ مختلف طریقے سے کی جا سکتی ہے وہ اوپن ہو سکتی ہے یا لیبروسکوپک ہو سکتی ہے ان پیشنٹس کو جن کو ہرنیا کی شکایت ہو اور اس میں تکلیف ہوتی ہو اس میں درد ہوتی ہو اس میں سوزش ہو گئی ہو وہ جب لیٹے ہیں تو وہ واپس نہ جائے اور وہ پھس جائے ان پیشنٹس کو ہرنیا کا اوپریشن فوراں کروانا چاہیے کیونکہ اس میں کئی دفعہ آنکھ پھسی ہو سکتی ہے اگر اس میں آنکھ پھسی دی ہو تو وہ آنکھ کی اس کی گینگرین ہو سکتی ہے آنکھ فوت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ چھوٹا سا اوپریشن بہت بڑے اوپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے ایسے مریضوں کو فوراں سرجنٹس سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اس میں جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ہرنیا کی سرجری دو قسم کی ہوتی ہے ایک اوپن ٹیکنیک کلاتی ہے اور ایک لیپروسکوپک ٹیکنیک کلاتی ہے جو اوپن ٹیکنیک کلاتی ہے اس میں چیرہ بڑھا دینا پڑتا ہے اور اس میں جو ہرنیا کا سیک ہے اس کو کٹ کے پھینکنا پڑتا ہے اور اندر ایک میش یا جالی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے اور دوبارہ ہرنیا نہ ہو سکے جو لیپروسکوپک ٹیکنیک ہے اس میں کی ہول سرجری چھوٹے چھوٹے سراخوں کے ذریعے ہرنیا کا اپریشن کیا جاتا ہے اس میں بھی جالی رکھی جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ بہت جلدی ریکاور کر جاتا ہے درد بھی کم ہوتی ہے خون بھی کم نکلتا ہے اور انفیکشن ہونے کے بھی کم چانسز ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ جو لیپروسکوپک ہرنیا ہے وہ چھوٹے ہرنیا کے لیے کیا جاتا ہے جو بڑے ہرنیا ہوں یا بار بار ہوئے ہوں ان میں افضل جو طریقہ کار ہے وہ اوپن کا ہے تاکہ کوئی اگر آنٹ پھسی رہی ہو تو اس کی انجری نہ ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی زخم نہ لگ جائے جس سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ہرنیا ہوتا کیا ہے ہرنیا بیسکلی یہ دوار ہے اس کی چار انٹیں اگر نہیں ہیں تو اس کرسی یا میں یا کوئی اس دوار میں سے دوسری طرف گزر کے جا سکتا ہے اب ایز ای سرجن مجھے یہ چار انٹیں لگانی پڑیں گی اس کے اوپر پلستر کرنا پڑے گا اس کے اوپر پینٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ سراخ بند ہو اب جو حکیم ہیں یا اتائی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں بیلٹ باندھ لیں یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے بیلٹ کے نیچے وہ آنٹ پھس سکتی ہے جس سے آنٹ کی گینگرین ہو سکتی ہے تو بیلٹ یا دم تو میں بھی کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کا شافی علاج اوپریشن ہی ہے چاہے اوپن کروائیں یا لیپروسکوپک ہرنیا اوپریشن کے بعد اس کا آؤٹکم بہت ہی اچھا ہے لیس سو میں سے صرف ایک مریض اس کا چانس ہوتا ہے کہ ہرنیا دوبارہ بنے اس میں انفیکشن ہو اس میں سوزش ہو جائے یا اس میں بلیڈنگ ہو جائے لیکن یہ یوزلی ان مریضوں میں ہوتا ہے جو ڈاکٹر کیا بات نہیں مانتے اوپریشن کے بعد میں اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں یا مشورہ دیتا ہوں اوپریشن کے بعد کہ تین سے چھے مہینے کے لیے انہوں نے کوئی بھاری چیز نہیں اٹھانی بھاری چیز اٹھاتے ہیں تو دوبارہ ہرنیا بننے کا چانس ہوتا ہے اور پیشنٹس کو بڑی تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے اس کے سکسیس ریٹس بہت اچھے ہیں میش لگانے کے بعد تو بہت ہی اچھے ہیں اور ایک فیصد سے بھی کم چانس ہے کہ دوبارہ بنیں لیکن یاد رکھیے گا کہ ہرنیا کے اوپریشن کے بعد وزن نہیں اٹھانا مہرم کے ذریعے اپنی اپونٹمنٹ لیں اور ہمیں دکھائیں تو ہم آپ کا بروقت علاج کر سکتے ہیں یا مہرم کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی سرجن کو ضرور دکھائیں تاکہ آپ کا بروقت علاج ہو سکے اور آپ کی صحت تو زندگی قائم رہ سکے